جی اگلا سوال ہے کہ کیا میرا یہ انیلیسس ضرورت ہے کہ اہل حدیث نے تحیید میں غلوب کیا حتیٰ کہ بتوں والی آیاد اولیاء اللہ پر لگا دیں اور آل امیہ کے دفاع کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اور اسی طرح دیوبند نے صحابہ کرام کے دفاع اور شیعہ نے اہل بیعت کے دفاع اور بریلوینی بزرگوں کے دفاع کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اور اسلام کا دفاع کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے سر ہم بیٹھے میں نا یہ ٹھیکہ ہمارے پاس ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ برائی دیکھو ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو اگر زبان سے نہیں روک سکتے کم از کم دل میں برا جانو لیکن کہا ذالک ادعف الامان یہ ایمان کا سب سے کم ترین ترجہ ہے اس کے بعد تو ایمان بالکل نہیں ہے تو الحمدلہ ہم اپنی زبان سے روک رہے ہیں ہاتھ سے روکنا حکومت وقت کا کام ہے جن کے پاس پاور ہے جن کے پاس عدلیہ ہے جن کے پاس فوج اور پولیس کے ادارے ہیں ہم اپنی زبان سے جہاد کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ سچ بات یہ ہے باقی یہ کہا ہے کہ جو ٹھیکے لیں ہیں باقی ٹھیکے کا لفظ کسی حد تک دوست ہے یہ ٹھیکے ہی ہیں ان کے ادر وائز جن چیزوں کے انہوں نے ٹھیکے بھی لیا ہے میں اس میں بھی یہ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں یہ صحیح ہے کہ اہر حدیث بھی بعض اوقات زیادتی کر جاتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ وہ آیات بتوں کے بارے میں وہ لگا دیتے ہیں یعنی اولیاء اللہ کے اوپر وہ چھوڑ دیں سر بتوں کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں جو اولیاء اللہ پر اس حوالے سے لگتی ہیں کہ وہ مشکل کشاہ نہیں ہے یعنی سورة المائدہ اگر آپ کھول کے دیکھیں آیت نمبر سیونٹی ٹو میں کیونکہ توحید کے اوپر تو میں سبر نہیں کر سکتا توحید کے اوپر اگر کوئی بلیم کرے گا اس میں تو ہم نہیں سبر کرتے سیدھی سی بات ہے آیت نمبر سیونٹی فائیو ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول عیسیٰ ابن مریم تو نہیں مگر ایک رسول ہی قد خلط من قبل ہی رسول ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں و امہ صدیقہ ان کی ماں ایک راست باز عورت تھی کانا یا اکولان الطعام یہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے عیسیٰ اور ان کی ماں کھانے کے محتاج تھے یہ بتوں کے بارے میں تو آیت نہیں ہے یہ تو زندہ لوگوں کے بارے میں اندر کیفا نبیین لہم ال آیات ذرا دیکھو تو صحیح ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ثم منظر ان نا یقفقون پھر ان کی طرف دیکھو یہ کہاں پھیرے جاتے ہیں قل اتعبدون من دون اللہ اے نبیل اسلام فرما دیجئے تم اللہ کو چھوڑ کر عیسیٰ اور ان کی ماں ان کو من دون اللہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہے نہ نفے کے یہ کہتے ہیں ہم بزرگوں کی عبادت تو نہیں کرتے ہیں ہم تو صرف مدد کے لئے پکارتے ہیں اللہ نے ذکر عبادت کہا کہ وہ نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے اس کا مطلب ہے جو نفع نقصان کا مالک نہ ہو نہ اس کی عبادت ہو سکتی ہے نہ اس کو پکار سکتے ہیں مدد کے لئے اللہ ہی ہے جو سننے والا ہے علم والا ہے تو وہ قرآن کی آیات جسے فٹ اسے گفٹ میں نے مسئلہ ون ففٹی فور ریکارڈ کر رہا ہے ان کے اس دھوکے کے اوپر یہ تو بوتوں کے بارے میں آیات یہ تو فلانے کے بارے میں آیات بھئی جسے فٹ ہوں گی آیات وہ گفٹ کر دیں گے کیا بریلوی ازراد جو آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کافروں کے بارے میں نہیں ہوتی یہ جو آیت ہے جو ہر ملاد کے جلسے میں پڑھی جاتی ہے یہ تو یہودیوں کے بارے میں ہے اے نبیز سے فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو پھر میری اتباہ کرو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا تو سر یہ تو آپ اپنی امام کو سنا رہے ہوتے ہیں وہاں کوئی کھڑے ہو جائے یہ تو وہ یہودیوں کے بارے میں ہے تو آپ کیا کہیں گے اوہ یار آیت جس کے بھی مرضی بارے میں ہے آیت تو یونیورسل ہے جسے فٹ اسے گفٹ اگر آپ بابے کو مدد کے لیے پکاریں گے یا کسی بوت کو مدد کے لیے پکاریں گے ایہ کنستائین کی دونوں صورت میں وائلیشن ہے کوئی اتائی خدا بھی ہوتا ہے ذاتی خدا آئی ہے نا لیکن مدد میں کہتے ہیں اتائی ہوتی ہے حالانکہ ایک ہی آیت میں ایہ کنعبدو و ایہ کنستائین اہلا عبادت بھی تحریح کرتے ہیں مدد بھی دوسرے مانگتے ہیں باہل مسئلہ نمبر تھری ہے میرا دعا صرف اللہ ہی سے اس میں جتنے انہوں نے دھوکے دیئے ہیں اس کے حال میں اور مسئلہ فارٹی تھری ہے وسیلہ اور توصل کے صحیح اکام مسائل اور ایک ہے مسئلہ نمبر ون ففٹی فور جس کا ٹاپک یہ ہے کہ جو آیات قرآن کی کافروں کے بارے میں ہیں بوتوں کے بارے میں ہیں یہ سارے وہ دھوکہ اور عبداللہ بن عمر کی ایک روایت پیش کرتے ہیں انہوں نے بوتوں کا ذکر نہیں کیا صحیح بخاری میں ہے کہ جو خوارج تھے وہ کافروں کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی تھی وہ صحابہ پہ لگا کے ان کی تکویر کرتے تھے بوتوں کا ذکر ہی نہیں ہے انہوں نے خود سے بوت لگا لیا بیچ میں اپنے بابے بچانے کے لیے اور تو بعد ہی کچھ اور ہے مسئلہ ون ففٹی فور میرا ریکارڈنٹ موجود ہے اور باقی رہا یہ یعنی دیوباند کا مسئلہ دیوباند کا مسئلہ یعنی یہ ہے کہ وہ انٹی شیہ ہیں انہوں نے یعنی انٹی شیہت کے اندر اس لیول تک چلے گئے ہیں کہ وہ اب صحابہ اکرام کو معصوم کہتے تو نہیں ہیں لیکن انہوں نے یعنی ترغیب ہی دلائی ہوئی ہے کہ وہ معصوم ہی ہیں اور وہ کہتے ہیں ان کی غلطی کا بیان جو ہے وہ حرام ہے اور یہ یعنی وہ اس طرح کی باتیں یعنی صحابہ اکرام علیہ بن دوان کے بارے میں غلوب کر کے یعنی ایون نبی الاسلام کی بھی توہین کر جاتے ہیں کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی غلطی ہائلائٹ کر دیا یعنی اگر اس غلطی کو کوئی اور بندہ آئلائٹ کرتا ہے تو وہ اسی لئے کیا یہ تو اسی طریقے سے جیسے بریلوی کہتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کو کہہ سکتا ہے کہ بشر ہے آپ نہیں کہہ سکتے گستاغی ہے تو سر صحابہ کی عظمت بڑی ہے یا نبی الاسلام کی تو پھر آپ کیوں قُل اِنَّمَا آنَا بَشْرُمْ مِسْلُكُمْ پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن میں تھوڑی آیات ہیں اِنَّمَا آنَا بَشْرُمْ مِسْلُكُمْ تو آپ کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں ہم یہ اس لئے پڑھتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ صحیح کرنا ہے تو سر ہم نے بھی آپ کو یہ بات بتانی ہے کہ بھئی صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 2812 اممار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اممار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزر کی طرف بلائے گی نبی علیہ السلام نے ویریفائی کر دیا ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کی خلافت حق پہ ہوگی ان کے مخالفین باطل پہ ہوں گے یہ خبر تو ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں دی ہے اب نبی علیہ السلام کی خبر ہم بیان کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ حرام ہے صحابہ کی توہین ہو رہی ہے تو یہ توہین پھر کون کر کے گیا نبی علیہ السلام پہ فتوہ جائے گا پھر بخاری میں وہ حدیث ہے کہ ایک سے ابھی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے دنوں میں مجھے اس حدیث نے بڑا نفع پوچھایا کہ نبی علیہ السلام فرمایا تھا جو قوم اپنی حکومت کسی عورت کے سپرد کر دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں آئیشہ کا ساتھ دوں علی کے خلاف میں اس حدیث کی اسے ہٹ گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ آئیشہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گی اور نہیں ہوئی تو یہ نبی علیہ السلام نے جو حدیث تھی کس طرح صحابہ فٹ کرتے تھے اس کو تو کسی نے نہیں جناب دیوباند مدرسے تھے فتوہ نکالا کے سہابی صاحب ایک اڑی دیس فٹ کر رہے ہو گئی دیوتے سہابہ کے لیے بارے جو احادیث ہیں تو یہ اس طریقے سے نہیں ہیں معاملات جن کو لے کے چلتے ہیں باقی رہ گئے اہل ادیس اہل ادیس کا تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے نا وہ تو آپ کو پتہ اہل ادیس کا مسئلہ ہے ایران اور سعودیہ ٹسل اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اس میں وہ غلوب کریں گے دونوں طرف تو ان کا ہم نے حال یہ جو ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا والا یہ لکھ دی ہے اس لیے لکھا ہے نا تاکہ ان کو معاملات کلیر ہوں تو یہ واقعی یعنی ان لوگوں نے ٹھیکے لیے ہیں لیکن یہ ساروں کے ٹھیکے کو آپ سنیں یہ نہیں ہے کہ اب وہ ٹھیکہ لیا ہے تو وہ غلط بات ہی کرے گا جو صحیح بات ہے وہ لے لیں جو غلط بات ہے وہ چھوڑ دیں لیکن یہ قطر ہم قطر نہیں لگانے دیں گے کہ آپ توحید کے اوپر آپ اہلے دیس کے بیان سننا چھوڑ دیں فضائلہ صحابہ پر دیومنیوں کے بیان سننا چھوڑ دیں یا آپ نبی الاسلام یا بزرگوں کے بارے میں بریلیویوں کے چھوڑ دیں ہم کہتے ہیں چھوڑنا دیں سنیں اس کے وصح ہماری ویڈیوز بھی دیکھیں پھر جب ہم انجیننگ کرتے ہیں وہ سارے بزرگوں کے واقعات کی پوری انجیننگ جب ہوتی ہے نا تو وہ لوگ کے سامنے حق اور باطل کھل کے آ جاتے ہیں یہ عرصے سے ایک آنی کرائی ہوئی تھی شیخ عبدالقادر جرانی کے سامنے اللہ تعالیٰ ایک بادل کی شکل میں ظاہر ہوا کہ عبدالقادر تو آج کے بعد تجھے ساری نمازیں معاف بڑے فخر سے سنایا کرتے تھے تو عبدالقادر جرانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ وہ نمازیں تو نبی کو معاف نہیں تھی مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہیں تو وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے تو انہوں نے کہا تو پھر شیطان نے جاتے ہوئے ایک اور وار کیا کہ عبدالقادر تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا ٹھیک ہے تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے ستر اولیاء اللہ میں نے ورغلا دیئے تھے تجھے تیرے علم میں بچا لیا تو انہوں نے کہا نہیں مجھے اللہ کے فضل نے بچایا وہ کہتے ہیں سبحان اللہ سر اب اس کی انجیننگ ہو چکی ہے انجینئر صاحب کے دنیا میں آنے کے بعد دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد کہ سر یہ بتائیں آپ تو کہتے ہیں پیر پکڑیں شیخ عبدالقادر جدانی کے لیول کے ستر لوگوں کو شیطان نے جو ہے جنہوں کہنا گوڑے سالے دیکھے ٹالے ہے اور دوزخ میں پچھا دیا ہے وہ ستر غوثوں کے مرید کی درگیں ہیں یہ ہے انجین رنگ یہ بھی تو اس واقعے سے نکلتا ہے نا کہ جی اگر اکتر پی رہا ہے تو بیگ میں ستر ایسے جو شیطان کے تھے چڑھیں گے اور ایک بچے گا اور یہ بھی اس زمانے گی آج کے تو مجارٹی چڑھیں یہ انجیننگ نہیں ہو رہی ہے تو ہم کہتے ہیں پیر اس کو بناو جس کو اللہ نے ہمارا پیر بنایا ہے امام اعظم محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مَا بَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تو ہمارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے رہا چلیں ان کو اپنا پیر مانو یہ جتنے آپ نے پیر بنایا ان کا سٹیٹس کیا ہے تو یہ واقعہ سناتے تھے پھر ہم انجیننگ کر دیتے تھے ہم کہتے ہیں یہ کہانییں کرائیں ایک اور کہانی کرائی جی وہ مولا علی کو حضرت ابو بکر نے وسیعت کی تھی جب میں مر جوں میری لاش روزہ شریف پہ لے کے جانی ہے اندر سے واضح آئی تو دفنا دے نہ ورنہ نہیں تو اندر سے واضح آئی حبیب کو حبیب سے ملا دو میں نے اس کی انجیننگ کر دی اللہ کے بندے حضرت عمر کو حدیث بھول گی تھی حضرت عمر کی جب وفات آئی ہے تو بخاری میں حدیث موجود ہے ڈیٹیل سے ان نے اپنے بیٹے حضرت عائشہ کے پاس بیجا کہ اجازت لے دو اجرے میں دفن ہونے کی ان کو تو چاہیے تھا کہ مجھے بھی لے جاؤ کبریٹ رسول پہ جس طرح وہاں واضح آئی تھی ابو بکر کے لیے میرے لیے بھی آ جائے گی کیونکہ نبیل اسلام کے تو دونوں یار تھے نا ایتنی ایک نال پکی یاری تھی دوسری نال کچھی وہ آگی بخاری میں کہانی بزرگوں نے لکھی تھی بزرگوں کی کہانی کھل گی اس میں الفاظ ہے بخاری میں کہ اگر امہ عائشہ نے اجازت دی مجھے دفنہ دینا ہجرے میں ادروائی مسلمانوں کے قبرستان میں دفنہ آ دینا اجازت مل گئی اسی زخم کے دوران آگے بتایا تو انہوں نے کا شکر ہے میرے لیے دنیا میں اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں تھی اور اب جب میں مر جاؤں پھر میری بہیت کو امہ عائشہ کے پاس لے جانا تاکہ بعد میں کہانی کرنے لوں پتہ چلے کہ روزہ شیئی پہنی امہ عائشہ کے پاس اگر وہ اجازت دیتے ہیں دفنہ دینا پھر نہ ورنہ کہیں اور دفنہ دینا یہ نہ ہو کہ میرے انہوں نے روب کی وجہ سے میرے امیل مومنین ہونے کی وجہ سے یہ کہہ دیا ہو تو بیک فوٹ میں نہ کہیں وہ پھر بعد میں چلی جائیں یہ اندازہ کریں تو یہ کہانیوں کی میں نے سر کہانیاں کر رہا ہو لیکن انہوں نے نال انجیننگ بھی وائے کرے گی انشاءاللہ ازان مغرب شروع ہو گئی ہے اس کو مند کر دی